بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ یقتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی عبادت کے لائق ہے میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ میرے بھائی اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں قرآن کو سینے سے لگا لو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے تحفظ جس کی احفاظت کا ٹھیکہ میرے اللہ نے خود لیا ہے اس کائنات کے اندر اس کتاب کے اندر کوئی انسان رد و بدل نہیں کر سکتا وہ کسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور اس کے علاوہ اگر یہ پوری کائنات اکٹھی ہو کر اس قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو پھر بھی یہ ممکن نہیں کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اپنا نور بھیجا ہے اس کائنات کے اندر علم بھیجا ہے حکمت بھیجی ہے اور جس بندے نے اس قرآن کو سینے سے لگا لیا اس کو دل میں بسا لیا خدا کی قسم یہ کائنات اس کے لیے اللہ نے مسخر کر دیئے آج بدبختی ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ قرآن چار بھی ہے پانچ چھ سات ان کی تعداد بہت زیادہ ہے گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہے لیکن کپڑوں کے اندر لپیٹ کر ہم نے رکھا ہوا ہے ایک گھر سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کے اندر کتنے قرآن ہیں وہ کہے گا چھ ہیں پانچ چار ہیں اور دوبارہ اس کے اوپر یہ سوال کیا جائے کہ آج صبح آپ نے کتنے لوگوں نے اس قرآن کو پڑا ہے کتنے قرآن استعمال ہوئے ہیں تو وہ کہے گا کہ صرف ایک دو باقی قرآن پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی پڑنے والا نہیں جب قرآن گھر کے اندر ہو کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا ہو اور اس کو کوئی انسان نہ پڑے تو وہ سسکیاں لے کر روتا ہے وہ اللہ کے سامنے شکایت لگاتا ہے وہ اللہ کے سامنے روتا ہے کہ میرے اللہ یہ گھر یہ بندے مجھے گھر کے اندر انہوں نے مکفل کر کے رکھ دیا ہے ایک کپڑے کے اندر مجھے بند کر کے رکھ دیا ہے مجھ سے وہ علم نہیں لے رہے جو آپ نے دیا ہے وہ برکتیں نہیں لے رہے وہ رحمتیں نہیں لے رہے وہ سلامتی حاصل نہیں کر رہے جو مجھے آپ نے دے کر اس کائنات میں بھیجا ہے مجھے گھر کے اندر انہوں نے لپیٹ کر رکھ دیا ہے روتا ہے قرآن اور پھر وہ گھر بربادی کی طرف جاتا ہے جب قرآن اس کے خلاف رہے ہیں یہ قرآن ایسے نہ سمجھو کہ یہ برک ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک کتاب ہے کہ بس قرآن گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اگر آپ نے اس سے محبت نہ کی تو اللہ بھی آپ سے محبت کرنا چھوڑ جائے گا اگر آپ نے اس کو پیار نہ دیا اللہ بھی آپ کو پیار نہیں دے گا اگر آپ نے اس کو سینے میں نہ مسایا تو اللہ کی قربت نہیں ملے گی اللہ کی محبت نہیں ملے گی اللہ کا پیار نہیں ملے گا اللہ کا رزق بھی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے دور ہوتی جائے گی میرے بھائی اور دوستو یہ اللہ کا ایک پیغام ہے یہ اللہ کا ایک میسج ہے یہ اللہ کا ایک نور ہے نور اس کو سینے میں بساؤ گھر کے اندر اس کی اہمیت کو گھر والوں کو بتاؤ بچیوں کو بتاؤ جب شادی ہوتی ہے ایک پرانے دور کی روایت ہے کہ گھر سے جب بچی نکلتی تھی تو قرآن مجید کے سائے کے نیچے سے گزرتی تھی اور اس کے ساتھ قرآن جایا کرتا تھا وہ کیوں یہ پرانی روایت چل رہی ہے کہ قرآن سے محبت کرنے والا کبھی وہ اجڑتا نہیں ہے وہ برباد نہیں ہوتا اللہ اس کی عزت رکھتا ہے اللہ اس کا مقام بناتا ہے اس کو اس معاشرے کے اندر وہ عزت اور مقام ملتا ہے کہ پھر لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں یہ کس وجہ سے اس کے پیچھے اس کی ریزن قرآن ہے قرآن ایک میرے رب کی طاقت کا نام ہے میرے رب کا نور ہے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ایک بندہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے دیکھو نا ایک آیت ہے وہ آیت ورفان اللہ کا ذکرہ اللہ نے میرے نبی کا ذکر بلند کر دیا ہے پوری کائنات کے اندر پتھر بھی اس کی تعریف کریں گے درخت بھی اس کی تعریف کریں گے پہاڑ بھی اس کی تعریف کریں گے آگ جو تندور کی اندر آگ ہے وہ بھی اس کی تعریف کرے گی ساری کائنات اللہ نے محمد مصطفیٰ کی تعریف میں لگا دی تو یہ قرآن اس ہستی پر نازل ہوا قرآن اللہ پاہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو اس کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں میرے بھائی قرآن کو پڑھو تو پتہ چلے نا بھائی قرآن کیا چیز ہے قرآن کیا کہتا ہے آج دبل ایم میں پی ایچ ڈی ایم بی بی ایس بڑے بڑے ڈگری کر لی ہے دنیا کے لیے لیکن اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے ڈگری نہیں کی دیکھو نا ایم بی بی ایس بنتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے انجینئر بنتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے یہ دنیا کے لیے یار اللہ نے قرآن دیا ہے کوئی آج تک اس کا بھی اتنی دلچسپی لی ہے گھر والوں نے صبح و صویرے سونا لباس سونی گاڑی نوکر چاکر دنیا کے لیے کبھی اللہ کے قرآن سے اتنی محبت کرتے تو خدا کی قسم آپ فقط کے ولی ہوتا ہے دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی دنیا کی ہر چیز ملتی لیکن آپ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی دنیا کو تلاش کر رہے ہو دنیا آپ کے آگے ہے آپ اس کے پیچھے اگر آپ قرآن سے محبت کرتے تو میرا رب دنیا کو آپ کے قدموں میں لے آگا فرق یہ ہے اللہ پاک ہمسر کامل کی توفیق عطا فرمائے اس میسج کو ضرور کنوے کرو لوگوں تک پوچھاؤ اور اس کو صبح و شام اس کا اتمام کرو دس بار صبح اور دس بار شام کسی وقت بھی اول وقت دروش شریف کے ساتھ پڑھو اور ایک دفعہ صورت فاتح کو ساتھ ملا لینا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرو میں ساتھ ملا لینا